لینگ اور ہائم دونوں لاؤلوم گاؤں سے ہیں می کانگ کے پاس چھوٹے چھوٹے لاؤلوم کھیت اور مچپاروں کے گاؤں بسے ہوئے ہیں کمیونٹی اپنے سروائیول کے لیے می کانگ ندی پر نربھر کرتی ہے یہ گھاٹی کی ڈھلانوں میں کھانا ڈھونڈتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے ان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہ دونوں کھانا ڈھونڈ رہے ہیں یہ جگہ دراصل ان کے لیے گروسری سٹور جیسی ہے آج یہ گی لہریوں کے شکار پر نکلے ہیں وہ دیکھنا یہ ہر اس جگہ پر دیکھ رہے ہیں جہاں وہ چھپی ہو سکتی ہے انہیں پوری امید ہے کہ وہ یہیں کہیں چھپی ہوں گی شاید بھاگ گئی سنو ہم اسے اٹھا کر دیکھیں ایک دو تین ہو اہاں اندر کچھ تو ہے کیا اندر کوئی ہے ادھر یہاں دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ بڑے خالی گھڑے نیچے کی طرف جو ہیں یہ سب سرنگیں ہیں جنہیں کسی اچھے خاصے روڈنٹ نے بنایا فی الحال یہاں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہوئے چلنا ٹھیک ہے وہاں دیکھتے ہیں پہلے سرا ادھر آؤ اس کے نیچے کوش ہے شاید سرا آپ آئیں گے یہاں ادھر دیکھ لیتے ہیں شاید ہمیں اسے اٹھانا ہوگا اچھا دیکھو دیکھو وہ بھاگ گئی ہاں بھاگ گئی ہر ہی ہے ادھر آئی ہے شاید اس کے نیچے کوش ہے وہ دیکھو وہاں ان بڑے پتھروں کے بیچ چپیئے تم اوپر نظر رکھنا ہاں ٹھیک ہے اوپر اوپر شاید اوپر چلی گئی ہے وہاں کئی کمال ہے میں نے گلہری دیکھی اور وہ پلک جھپکتے ہی گائب ہو گئی وہ وہاں چھپی ہوئی تھی اور اب یہاں اسے چھپنے کا اچھا ٹھکانہ مل گیا ہے اور انہیں ہلانا بھی آسان نہیں ہے ادھر سے بہار آئی کیا گلہرییاں پروٹین کا اچھا سورس ہوتی ہیں انہیں پکڑ پانا بھی آسان نہیں ہوتا پر یہ لوگ اس کام کو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اب یہ آگ جلا رہے ہیں اس سے وہ باہر آ جائے گی ہاں ہاں اوہ یہ دیکھئے یہ بانس کے ٹکڑے میں کوئلہ بھر کے لائے ہیں یہ دھوہ پیدا کر رہے ہیں گیلی پتیوں اور گلی لکڑیوں سے ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ دھوہ بنائیں تاکہ یہ اس گلہری کو ان چٹانوں سے بہار نکال سکیں کام کافی سنجیدہ ہے یہ لوگ دھوہے کو ہوا دے کر اسے بڑھا رہے ہیں اور ہر ایک سراخ اور درار میں بھیج رہے ہیں اوشید بہار آئی ہے وہ بہار آئی بہار آئی وہ دیکھو کہاں پر ہے وہاں پر وہاں جاں گلہری میں دیکھتا ہوں لگتا ہے وہ اوپر چڑ گئی ہے ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے وہ اس پیڑ میں کہیں ہے یہ پیڑ کھوکلا ہے وہ اسی میں کہیں چھپی ہوئی ہے وہاں سے نکلے گی جان رکھنا اب مل بھی جاؤ یہ ہر سراخ کو بھر رہے ہیں تاکہ اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو میں پروٹین کی تلاش میں ہوں میں سراخوں پر نظر رکھ رہا ہوں وہ آگ جلائیں گے اور سراخ میں اس کا دھوہ بھر دیں گے وہ آگ جلانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ گلہری ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلہریوں بہت تیزی سے ری پریڈیوز کرتی ہیں آخر وہ روڈنز جو ہیں دیکھ رہے ہیں ہاں دھوہاں پیڑ کے اوپر سے باہر آ رہا ہے دینا ذرا ہاں اب یہ ٹوکری کو جال بنا کر اس کی مدد سے گلہری کو پکڑیں گے دھوہاں بھر جانے کی وجہ سے وہ گلہری کبھی بھی باہر آ سکتی ہے ٹوکری میں جانے کے علاوہ اس گلہری کے پاس بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے آگئی 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 کیا وہ اس کے اندر ہے ہاں اسے پکڑ دھیان سے پکڑنا اوہ اوہ اسی کے اندر ہے بہت بڑی آ بہت بڑی گلہری ہے یہ میرے لیے ایک شاندار انبھاو تھا مزہ آگیا یہ دیکھنے میں ایک میٹ کے ٹیسٹی پیس جیسا لگ رہا ہے یہ اچھے سے بھن گیا ہے خوشبو بھی اچھی ہے چلو کھاتے ہیں کھا کر دیکھئے کھائیے کیسی لگی آہ سوادیشت ہے یہ بہت اچھا ہے یہ لیں گے ٹھیک ہے اب میں سمجھ پایا کیوں روز گلہریہ پکاتے ہیں آپ لوگ اس کا ٹیسٹ واقعی بابی کی چکن جیسا ہے بہت دیلیشیس ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے ان کے بیک یارڈ میں پکڑا ہے یہ یہی رہتے ہیں یہی سے اپنا کھانا لیتے ہیں اور یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے سچ میں ہمارے یہاں جنگل سے پکڑے ہوئے تازی جانور ان جانوروں سے بہتر ہوتے ہیں جو بازار میں پکتے ہیں آپ کو اس کے ٹیسٹ سے پتہ لگ گیا ہوں گا یہ تو کمال کے بات ہے لیکن میں آپ کے بارے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ دونوں واقعی قسمت والے ہیں یہ بہت اچھے خوراک ہے اور لیں گے شکریہ بہت بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسے ماہر شکاریوں کے ساتھ شکار اور دعوت کا موقع ملا ایسا کمال کا ہنر ہی ہمیں ایسی جگہوں میں جینے کی امید دیتا ہے